عمال کی کتاب دوسرا باب پورا چپٹر عید پہنتی کھوست پر ہونے والے واقعات سے بھرا پڑا ہے دی ہول چپٹر پہلی آیت سے اس چپٹر پر غور کیجئے گا کہ جب پاک روح آتا ہے تو کیا کیا ہوا لکھا ہے جب عید پہنتی کھوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے سور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونچ گیا اور انہیں آگ کے شولے کیسی پھٹتی ہوئی صبح نے دکھائی دیں اور ان میں سے ہر ایک پر آٹھ اہری اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے کتنے بھر گئے روح القدس سے زور سے بولیے سب روح القدس سے بھر گئے اور کیا کرنے لگے خیر زبانے بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بکشی یہ عید پینتکوست کے دن ہوا جب ایک سو بیس شاگرد ایماندار دعا کر رہے تھے دس دن سے دعا کر رہے تھے روح القدس کے ببتش میں کا انتظار کر رہے تھے بھوکے تھے پیاسے تھے ایمان سے دعا کر رہے تھے کہ پاک روح نازل ہوا آگ کی شولہ کی طرح زبانے شاگردوں پر اترتی ہوئی تھیرتی ہوئی انہیں دکھائی دی اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور خیر زبانے بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بکشی سٹوری یہاں پر ختم نہیں ہو جاتی ان کے ارد گرد ہزاروں لوگ جمع ہو چکے تھے ایک شور تھا اور یہ بے چینی کا شور نہیں تھا اس میں خدا کی خدرت اس میں تازگی اس میں سندگی اتمنان مائٹی ورکس خدا کے کاموں کا بڑے بڑے کاموں کا بیان کیونکہ وہ غیر زبانے بول رہے تھے ان میں میسج تھا سننے والوں کے لیے لوگ جمع ہو گئے اور یہ گلیلی لوگ تھے ایک زبان بولتے تھے لیکن جو لوگ اکٹھے تھے یروشلیم میں کئی ملکوں سے آئے ہوئے تھے اور مختلف زبانے بولنے والے تھے اور ہر ایک اپنی بولی میں سمجھ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے آؤ دیکھیں اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے خدا ترس یہودی یروشلیم میں رہتے تھے جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی لوگ دنگ ہو گئے کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں اور سب حیران اور متجب ہو کر کہنے لگے دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں اور پھر لکھا ہے گیارویں آیت میں دوسرے باب کی گیارویں آیت میں مگر اپنی اپنی سبان میں ان میں سے ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے سب حیران ہوئے گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ کیا ہوا چاہتا ہے بعض نے تھٹھا کر کے کہا یہ تو تازہ میں کے نشے میں ہیں لیکن پترس ان گیارہ کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا اے یہودیوں اور یروشلیم کے سب رہنے والوں یہ جان لو کان لگا کر میری باتیں سنو جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشے میں نہیں کیونکہ ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوہل نبی کی معرفت کہی گئی ہے کہ خدا فرماتا ہے آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا تمہارے بیٹے تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی تمہارے جوان رویا تمہارے بڑے خواب دیکھیں گے میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گی ہیلیلویہ جب روح القدس آیا تو غور کیجئے کیا کیا باتیں ہوئی ہیں وہ قوت سے بھر گئے روح القدس سے بھر گئے غیر زبانے بولنے لگے حیرانگی آگئی حیرت آگئی لوگوں کی توجہ ان پر فوکس ہو گئی شاگرد مرکزی جگہ پر آگئے تاریخ کی سینٹرل جگہ شاگردوں کو مل گئی وہ لوگ جو روح القدس کا ببتسمہ پاتے ہیں وہ دنیا کے کنارے میں نہیں رہتے وہ سینٹر میں آ جاتے ہیں اور دنیا کی توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس آسمانوں سے پیغام ہوتا ہے دنیا کو دینے کے لیے کچھ لوگ سمجھ دے ہیں کہ یہ تازہ میں کے نشے میں اور ساتھی پترس کے لیے نویستے کھل گئے یویل نبی کی کتاب میں سے حوالہ آ گیا کہ یہ تو وہ بات ہے جو خدا من نے نبوت کے ذریعے کہی تھی کہ میں آخری دنوں میں ہر فرد بشر پر روح القدس نازل کروں گا ترتیب سے میسج آ گیا زبور کے حوالے روح القدس کی معموری روح القدس کا ببتسمہ انسان کو دلیر بناتا چینج کر دیتا نویستوں کی روشنی مل جاتی کلام کھل جاتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا میسج کرائیسٹ سینٹر ہے وہ شخص جو روح القدس سے بھرا ہوتا ہے وہ کرائیسٹ سینٹر ہوتا ہے مسیح اس کی گفتگو اور اس کی زندگی کا مرکز ہوتا ہے اگر کوئی شخص دعویٰ کرے کہ میں روح القدس سے بھرا ہوا ہوں لیکن اپنے آپ سے بھرا ہو اپنی باتیں اپنے منصوبے اپنی کامیابیاں اپنے آپ کو اس نے سینٹر میں رکھا ہو تو وہ پاک روح سے بھرا ہوا نہیں ہوتا وہ اپنے آپ سے بھرا ہوتا ہے روح القدس سے بھرا ہوا شخص خدا مند یسو مسیح کو جلال جب اس نے منادی کر لی مسیح کو جلال دیا ستائیس سنتیس آیت میں لکھا ہے ورز تھرٹی سیون جب انہوں نے یہ سنا میسج سنا مسیح کا تو لکھا ہے ان کے دلوں پر چھوٹ لگی یہ یہ روح القدس کا کام ہے گناہ گار کے دلوں کو چھونا چھوٹ لگانا کائل کرنا مسیح کی ضرورت کا احساس دلوانا یہ انسان کا نہیں یہ خدا کے پاک روح کا کام ہے اور عید پہنتی کھوست پر ایسا ہی ہوا کہنے لگے ہم کیا کریں پتر سن کی رانو ہی کرتا ہے توبہ کرو پانی کا ببتس ملو تمہیں بھی روح القدس ملے گا یہ وعدہ سب کے لیے ہے پاک زندگی گزارو تین ہزار لوگوں نے پانی کا ببتس ملیا یہ روح القدس کا کام ہے عید پہنتی کھوست اس عید کا تعلق فصل کی کٹائی کے ساتھ ہے یہ فصل کٹی جا رہی ہے تین ہزار لوگ توبہ کر گئے ایک ہی دن میں چرچ میں شامل ہو گئے آج ہم روح القدس کی معموری کو صرف ایموشن کے ساتھ اس کو جھوڑ رہے ہیں روح القدس کا ببتس کیا ہے ہم سمجھتے ہیں صرف غیر صبح نے بول لینا ہی روح القدس کا ببتس ہے ہاں ابتدائی نشان ہے لیکن پاک روح سے بھرا ہوا شخص یہ فصل کی کٹھائی کرتا ہے روح جیتا ہے مسیح کو جلال دیتا ہے اگر یہ نہیں ہوتا تو آپ سوچیں اور غور کریں یہ ہوتا کیا تھا پرانے اہد نامے میں تین چار عیدیں یکے بعد دیگر آتی تھی کبھی کبھی میں جب پڑھتا ہوں پرانا اہد نامہ تو میں غور کرتا ہوں خدا نے اپنے لوگوں کو بہت سی عیدیں بخشی کہ میرے حضور میں شاد مان رہو پہلی عید فصہ کی عید یہ نسان کے مہینے میں چودہ تاریخ کو ہوتی تھی جب بنی اسرائیل ملک مصر کی غلامی میں سے نکلے اور انہوں نے برے کو سوا کیا اور اپنے چوکٹوں پر خون کو لگایا اور فراون اور مصر کی غلامی میں سے نکل آئے یہ ان کی فصہ کی عید تھی اور ان کی قوم کی بنیاد تھی نئے اہد نامے میں یہ پوری ہوئی ہمارا فصہ ہمارا بھرہ کامل بھرہ خدا کا بیٹا یسو مسیح ہے جو سلیب پر ہمارے لئے سبا ہوا جس سے ہمارے گناہ دھل جاتے دل پاک ہو جاتے ہم نئے مخلوق ہو جاتے ہیں ہمارا بھی فصہ یعنی مسیح قربان ہوا ہے نئے اہد نامے میں اس کی تکمیل ہے سولہ تاریخ کو یہ نسان چودہ ہے عید فصہ پندرہ کو ویسے بے خمیری روٹی کی عید شروع ہو جاتی تھی اے ہے ٹرک جے تے سولہ نو اس کو کہتے تھے پہلے پھلوں کی عید دی فیسٹ آف دی فسٹ ویکس اور وہ جاؤ کی فصل کا پولہ لاتے تھے اسے خدا من کے حضور میں ہلاتے تھے اور خدا من اس پولے کو گویا کہ ساری فصل کو وہ قبول کرتا تھا وہ اقرار کرتے تھے کہ خدا من خدا نے ہمیں بارش دی موسم دی یہ سب کچھ دی ہماری ہماری فصل پک گئی اس کی وفاداری کا شکریہ ادا کرتے تھے ہمارے لیے پہلے پھلوں کی ہفتوں کی عید کیا ہے یسو مسیح کا جی اٹھنا ہمارا پولہ ہلایا گیا ریزریکشن روح کو اس کی تھاکت سے مردوں میں سے جی اٹھا یہ پولہ ایسا ہلا کہ ساری دنیا کو اور تاریخ کو ہلا کر رکھ دیا اور یہ یسو ناصری آج بھی زندہ ہے ہیلیلوی 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 اس زندہ پولے کے لیے جو مردوں میں سے جی اٹھا اور کوئی آج تک نہیں جی اٹھا یسو مسیح کے لیے زوردار تاریخ ہیلیلوی ہیلیلوی گلوری ٹو چیز اس کے بعد کلام کہتا ہے احبار کی کتاب تئیس باب میں یہ سارے حوالے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں عید پینتی کوہستیت تعلیم پائیے آئیے نکالیے احبار کی کتاب تئیس باب پانچویں چھٹی آیت میں فسا کا ذکر ہے دسویں آیت میں پہلے پھلوں کا ایک پولہ کہن کے پاس لانا یہ بھی ہم نے دیکھ لیا یہ مسیح میں پورا ہوا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا پندھر میں دیکھ ہے اور تم سبت کے دوسرے دن سے یعنی یہ سنڈے ہے جس دن ہلانے کی قربانی کے لیے پولا لاؤ اور یسو مسیح سنڈے کو مردوں میں سے جی اٹھا سبت کا دوسرا دن سنڈے اچھا یہ سنڈے تو باد کی کرو کیا لکھا ہوا ہے گننا شروع کرنا جب تک سات سبت پورے نہ ہو جائیں کتنے سبت تیس ساتے ہیں انہیں جا اسی انجی صاحب سیکھنے سا تو سی آج کلکولیٹر تے سیکھ دے ہو سی من بائے سی من فورٹی نائن آگے کیا لکھا ہے سات سبت پورے نہ ہو جائیں اور سات میں سبت کے دوسرے دن تک یہ دجہ دن کڑا آگیا سات سبت یعنی سیٹرڈے سیٹرڈے تو بعد اگلا دن کڑا سنڈے پچاس وہاں دن پچاس دن گین لینا یہاں یہ بیک گراؤنڈ ہے پینتی کوست کا مطلب ہے پچاس یسو ناصری ہمارا پولا سندہ پولا جی اٹھا جب چالیس دن اپنے شگردوں کو دکھائی دیتا رہا آسمان پر چلا گیا دس دن کے بعد پچاس میں دن عید پینتی کوست آسمان سے ایک عجیب قسم کا ایس ایم ایس آ گیا یہ سمجھ دیو ہاں تانو ایس ایم ایس آئے دا کوئی بھی نہیں ہوں دا یہ ایسا ڈائنیمک ایس ایم ایس آیا ہے پچام دین کہ کمرہ ہل گیا گونج گیا آنتھی آگ 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 زبانیں ٹھہر گئی شگرد رول کچھ سے بھر گئے غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح رول کچھ نے انہیں بولنے کی طاقت بکشی ایس ایم ایس میسج کیا ہے میں باپ کے پاس سلامتی سے پہنچ گیا ہوں سرف راز ہوں سر بلند ہوں زندہ ہوں تخت نشین ہوں آسمان زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے دس واس دی ایس ایم ایس میسج اید پہنتی کھوست پر نوجوانوں کیا ہوا کمپیوٹرانچ بھائی تارک اے کمپیوٹر ہارٹ کمپیوٹر میسج آیا جیزس ہیز آرائیف 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 اور سر بلند ہے انوائنٹڈ ہے مسیح ہے خدرت رکھتا ہے کیا یہ میسج آپ کے دلوں میں زندہ ہے کہ میرا مسیح آسمان پر ہے اور آسمان اور زمین کا کل اختیار اسے دیا گیا ہے میسج زندہ ہے کہیان دی تے بیٹری فیل ہوئی یہ ہے نا اور میسج آیا جی ہے میں بیٹری چارج نہیں سکھی تھی اے جتے سگنل نہیں آرہا پائی ہوتے نہ جا جتے سگنل ہی نہیں گئے اسمان نہ دے بھئی تو ہوتے آ جتے سگنل نے ارے خدا کی حضوری میں ایمان سے تیرے سگنل ٹھیک ہو جائیں آسمانوں سے زندہ میسج روح کی سیاہی سے تیرے دل میں آئیں اور تجوان ہو جائے اور ایک فتح کی سندگی گزار سکے سندگی ہیمانوں 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 لوگوں لوگوں دل چھوے گئے چھوٹ کھا گئے سخمی ہو گئے پیرسٹ ہو گئے یہ پاک روح کے کام ہے تین ہزار لوگ کانے پانی دا ببت اسمہ لیا رول کچھ سے بھر گئے چرچ کا حصہ بن گئے فورٹی تری ورس ہر شخص پر خوف چھا گیا یہ ہولی فیر ہے بہت سے عجیب کام نشان رسولوں کے ذریعہ سے ظاہر ہوتے تھے جو ایمان لائے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے سب چیزوں میں شریک تھے اپنی جاہداد اور اسباب بیچ بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیا کرتے تھے کدھی جاہداد جی اپنی اپنی جاہداد بیچ کر اسباب بیچ کر رسولوں کے خدموں میں رکھ دیتے تھے اس کو خدا کی بادشاہی کے لیے استعمال کر لو روح سے بھرے ہوئے لوگ وہ تھے انجدے اندیج اسی کوئی گال سکھی رون پر بند جڑا غیر زبان بولے اوہ دا چال چلن پا ہمیں غیر ہو زبان غیر بولے باقی سب ٹھیک نو غیر زبان ایک نشان ہے اس کے بعد ہم جو پڑھ رہے ہیں روحوں کو جیتنا فصل کاٹنا کرائیسٹ سینٹر سندگی اپنی جاہدہ دیں بیچ بیچ کر آج کال نائی نہ لبو پہلی گال پیسے باروں آن پیسے باروں آن دینے تیر تیر کے اسی ٹورنے آسا جاہدہ دا آن پیسے خریدنے آکڑ ساڑی فیر کی کرنے زمین چرچ دی تیر نا کی دے جے نہیں تیر چرچ کی پراپٹی بیچ بیچ کر اپنے اکاؤنٹ بھر رہے ہیں اور دعوے کر رہے ہیں میں رول کو اس سے بھرا ہوا ہوں ایلڈر صاحب ارے یہ پاک روح سے بھرے ہوئے لوگ نہیں ہیں یہ لالچ سے بھرے ہوئے لوگ ہیں یہ خود گرس لوگ ہیں یہ چیٹ کر رہے ہیں باہر کو بھی آپ کو بھی چرچ کو بھی انسانوں کو بھی چیٹ کر رہے ہیں فریب دے رہے ہیں اسی کی سمجھ نہیں اسی بھی ہو جائی ہیں اے دے کل پریڈو ہی موبال بھی آئی فون ہی بڑا سارا اے سا ڈمی آر نے اے می آر نے اے دے کول چلیے اے چرچ چلیے کالنو پائی سا ڈیوی تی پتر نو وی جا لوائے گا یہ ہمارے میار ہیں ارے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ پریڈو یہ موبائل یہ مشینے یہ تھاٹ بات کیا یہ دیاندار چیزوں سے آیا ہے دیانداری سے آنسٹی سے ٹرانسپیرنسی سے آیا ہے یا ناپا کی سے آیا ہے روح سے بھرا ہوا شخص لالچی نہیں ہوتا وہ دینے والا ہوتا ہے خدا کی بادشاہی پہلاتا ہے روحیں جیتا ہے زندگی کا پیغام دیتا ہے کیا ہم روح کچھ سے بھرے ہوئے ہیں ہیلیلوی 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 چاک چاک کیوں تھالی بھی جاؤں دیو کو ڈھارے زور دار تھالیا ہیلیلوی 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 کئی کہیں چنگا کی تانے پادریان تو یا آنے آسی بھی اینجدے یا تے سوچو تے خور کرو روح القدس ایک بہت بڑی طاقت ہے اچھا یہ صرف طاقت ہی نہیں ہے روح القدس دیوائن شخص ہے روح القدس خدا ہے شخص ہے اس کا مزاج ہے اس کی مرضی ہے اس کا اراد ہے ہے اس کے منصوبے ہیں اس کی عادتیں ہیں اس کی پسند نا پسند ہے جس کو جو چاہتا ہے دیتا ہے یہ لکھا ہوا ہے ایت تبا نئی کم نہیں کر دی جس کو یعنی ایوی خدا دی چویس کنو نیمتا دینیا نے روح القدس کی روح القدس آئیے دیکھیں پدائش کی کتاب پہلا باب that is the first mention of the holy spirit لکھا ہوا ہے دوسری آیت پہلی بھی پڑھ لیجئے خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا پیدا کیا کے لیے عبرانی لفظ بارہ creating out of nothing اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراو کے اوپر اندھیرہ تھا غور کرو زمین ویران سنسان اندھیرہ اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی اور خدا نے کہا دی ورڈ آف گاڈ کلام خدا روح القدس خدا سالوس خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی جنبش کے لیے جو عبرانی لفظ راخ اس کا مطلب ہے غور سے سنو بروڈنگ آور ہاور آور موونگ آور کئی ڈکشنریاں میں نے دیکھی مہران ہو رہا تھا اس کا مطلب ہے محبت کی شدت میں مڈلانا ارے یہ توانائی نہیں یہ شخص ہے روح القدس محبت کی شدت اور زیادتی سے ویران سمین سنسان اندھیروں پر روح القدس شدت سے محبت کی شدت سے منڈلا رہا تھا کہ میں یہاں پر سندگی پیدا کرنا چاہتا ہوں ایک جیوش کومنٹری میں پڑھ رہا تھا وہاں پر اس آیت کی کومنٹری یہ کی گئی تھی خدا کی روح پانی کی سطح پر چمبش کر رہی تھی یعنی the spirit of mercies ایک mercy نہیں mercies رحم kindness روح القدس کی شخصیت کی بات کر رہا ہو full of mercies holy spirit پانی کی سطح پر چھمبش کر رہی تھی ایک کومنٹری چیوش کومنٹری یہ تھی the spirit of messiah christ was brooding over the waters کیا مکاشفہ ہے پہلے بات بھی میں روح القدس کی شخصیت محبت سے لبریس mercy سے بھری ہوئی اور وہ پانی کی سطح پر جمبش کر رہی تھی یہی لفظ راخف ایک اور جگہ پار استعمال ہوا ہے بالکل وہی لفظ جس کا ترجمہ جمبش ہے اور پڑھیں اسدسنا کی کتاب بتیس باب ورس ہاں دسویں اور گیار میں دونوں ہی پڑھ لیں جو لفظ پدائش کی کتاب پہلی باب دوسری آیت میں ہے جمبش کا رہی تھی پاک روح راخف وہی لفظ یہاں پر ہے لکھا ہے وہ خدا مند کو ویران یکوب کی بات ہو رہی ہے جب یہ بھاگ رہا تھا اپنے گھر سے نان کے جا رہا تھا راستے میں ویران جگہ بیابان سونا وہ خدا مند کو ویران اور سون ہول ناک بیابان میں ملا خدا مند اس کے چوگرد رہا گارڈ انسرکل ہم لنا سلا کتھ نس نہیں اس نے اس کی خبر لی اسے اپنی آنکھ کی پتلی کی طرح رکھا ہیلیلویہ یہ ہمارا خدا مند ہے جب ہم سون بیابان میں ہوتے ہیں مشکل حالات میں تنہائی میں خوف میں منزل نہیں بھاگ کے آئے ہیں ماضی داگ دار ہے خدا کی مہربانی اس کی میرسی اس کی کھائنس وہ ہمیں انسرکل کرتا ہے ہمیں گیر لیتا ہے کیر فر اس ہمیں آنکھ کی پتلی کی طرح جانتا ہے کیا ہمارا خدا مند اچھا ہے اچھا ہے پتہ چال جائے گا کتنا اچھا ہے ہیلیلی آنکھ بلوری ٹو چیز گیار بیایت اس تیس باتیس باب گیار بیایت جیسے اکاب اپنے گھونسلے کو ہلا ہلا کر اپنے بچوں پر منڈلاتا ہے منڈلاتا کے لئے لفظ راخف ہے جو پدائش کی کتاب میں جمبش ہے ایک ہی عبرانی لفظ ہے جس طرح اکاب اپنے بچوں پر منڈلاتا ہے کہ ان کے گھونسلے کو ہلائے فیوچر نکلو گھونسلے آجو آلنے آجو اٹھنا سکھو ان کے اوپر منڈلاتا ہے اور ان کو گھونسلوں میں سے نکال کر ہوا میں چھوڑتا ہے وہ پر مار دینے مجبور آجان دینے گرنے لگتے ہیں وہ کہا پھر نیچے آجاتا ہے اور ان کو تھام لیتا ہے ہاں پھر ہاں اچھا ہوگے وہ پھر ان کو پروں پر لیتا ہے اے ٹھیک ہے وہ پھر تھا لیو نکل جان لگتے ہیں چھوٹے بچے میری ماں بڑی سخت ہے بڑی سخت میرے حالات بڑی سخت آگنے ارے نہیں وہ تجھے اڑنا سکھا رہا ہے ہیلیلوی ارے وہ تجھے اڑنا سکھا رہا بار 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 خدا یہی کرتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ ننے ننے پر مضبوط ہو جاتے ہیں تو پھر وہ خود اڑنا شروع کر دیتے ہیں ماں کے ساتھ اینجی جان ڈین اور رکاب کہتا ہے یہ میں چاہتا تھا منڈلاتا ہے آگے کیا لکھا ہے ویسے ہی اس نے اپنے بازگوں کو پھیلایا اور ان کو لے کر اپنے پروں پر اٹھا لیا خدا ہمارے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے جس طرح پاک رو جمبش کر رہا تھا سنسان ویران سمین پر اندھیروں پر اسی طرح خدا آج تُو پر جمبش کر اگر تو ویران کی میں ہے سنسان چگہ میں ہے خوف میں ہے بھاگ رہا ہے پریشان ہے تُجھے کچھ سوچتا نہیں منزل تیرے پاس نہیں تُو اکیلا نہیں گارڈ کیرز فور یو اور تجھ پر منڈلا رہا ہے اور تجھے سکھا رہا ہے اور تجھے مصبوط کر رہا ہے تجھے برکت دے رہا ہے رول قدس پاکستانی ماں بغری نہیں پاکستانی ماں کی کر دی چال میرا پتر تُو اتھے بہت تین تتیوہ آنا لگے وہ ساری عمر تتیوہ آنی لگ دی وہ فیصلہ ہی نہیں کر سکتا وہ آگے ہی نہیں بڑھتا اس کو چیلنج نہیں دیا گیا اس کو کرائیسس میں نہیں ڈالا گیا اس کو صرف چوچ بچ اسی طرح اس کو کولا سافٹ رہنے دیا اکاب کی طرح نہیں کیا گھونسلے سے نہیں نکالا اڑنے نہیں دیا موقع نہیں دیا گیا تے جڑے بچے نے ساری عمر فیصلہ نہیں کرنا انہوں پتہ ہی نہیں ہاں داڑی مجھ ہاں تے انہوں آئی جان ہی ایک نیچرل پروسس ہے پھر تو ہی کہنا چاہی دا انہوں بیا کریے ہاں نہیں میں اپنی بہو لیا ہی بہو آ جاتی ہے منڈا اندر سے بچہ ہے فیصلے نہیں کر سکتا ڈی 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 کیونکہ وہ کاب کی طرح اس کو گھونسلے سے نکالا نہیں چھوڑا نہیں پھڑ پھڑا نہیں کام نہیں کیا خدا سپیرٹ اور دل کرے چھے چھے مہینے توانو دکھائی نہ دو دو دوسی کبھوگے دعا کروگے کچی چی کھاں بٹھوگے یار میں روحانی نہیں محسوس کرن دیا تیرے اندر روحانی کپیسٹی میں ودا رہا رہا لب میں نو تیری بھوک بڑھا رہا ہوں تجھے مضبوط کر اور جب واقعی تو بھوکا روپیاسہ ہو جائے گا رول کچھ تجھے ٹچ کرے گا تیرے اندر آ جائے گا تجھے اسودہ کرے گا اور تجھے برکت دے گا ایمین روٹی کے نویے کھان دے ہو گیارہ بج گئے ہیں صرف ایک بات اور رول کچھ کے بارے میں what a spirit blessed spirit wonderful spirit holy spirit kedi spirit zhor نہ بولو holy paq روح 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 القدس قدوس روح hallelujah پہلے باب پہلے باب میں پدائش کی کتاب میں خدا نے اپنی صورت اپنی شبیح اے انٹروڈکشن جے کرییشن دا دوسرے باب تھوڑی ایجی ڈیٹیل کہ خدا نے کی تا کی لکھا ہے خدا نے آدم کو زمین کی مٹی سے بنایا اے تھے لفظ بارہ نہیں اے تھے لفظ آسائے existing things میں سے بنانا لیکن وہ تو مٹی تھی کوئی جان نہیں that پھر لکھا ہے پاک کلام خدا نے اس کے نتھنوں میں زندگی کا دم دی سپیرٹ پھونکا روح کچھ پھونکا تو انسان جیتی جان عبرانی میں ہے جیتی جان نے ہوا لیونگ سول لائیف روح کچھ کی پھونک سے کئی زندگیاں معموری کے ساتھ انٹیلیکٹ ویل کمیونکیشن پاور سپیرٹ انسان کی زندگی میں آگئی اور انسان اٹھ کھڑا ہوا کب جب خدا نے زندگی کا دم پھونکا روح القدس کے بغیر وی آر ڈیٹ یسو ناصری جب جی اٹھا مردوں میں سے شگرد خوف کے مارے بند کمروں میں جمع تھے یسو ناصری چلا گیا اندر اور کہا پیس تمہاری سلامتی ہو اور اپنی پسلی اپنے ہاتھ اپنے پاؤں ان کو دکھائے ریولیشن آف دی کروس اور پھر لکھا ہے ان پار روح القدس کیا کیا پھونکا وہی کام جو خدا نے باغ ادن میں کیا یسو ناصری نے یرسلم میں کیا کیونکہ یسو ناصری مجسم خدا ہے روح القدس لو جن کے گناہ تم ڈھانکو ان کیا پاور بندیان اپڑا شڑی روح القدس لو جن کے گناہ تم معاف کرو ان کے معاف جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم میرے قائم مقام جس طرح میں کرتا تھا چونکہ روح قدس تمہارے اندر آگیا ہے the same things you will be able to do اونا نو ٹیسٹ مل گیا فور ٹیسٹ میری اپنی رائے ہے یہ ٹھیک ہی ہو سکتی میرے خیال ہے ٹھیک ہے پر غلط ہی ہو سکتی آئی ٹھینک شاگردوں کو نئی پداشت کا تجربہ جب سینے روح القدس ان پر پھونکا تو اس وقت ہوا اے آگیا اپر روم چھ بالا خانج دس دن انتظار کر دے رہے ایمان سے انہوں کی پتا ہی دس دن روح نازل ہونا ہے وہ لگے ایسا کوئی ڈیڈ لائن نہیں جو میں پائی آروف کہیں دن دن دعا کرنی انہوں تو پتا ہے نا انہوں کی ہنگر کا اندازہ ہوتا ہے وہ بھوکے تھے باک روح کے لیے چاہتے تھے آج اکثر ہم میں روح کے بھوکے اور پیاسے نہیں ہیں لگ اصل مسئلہ آج ہے دس میں دن پاک روح نازل ہوا ایسا نازل ہویا سناٹا آندھی آگ کے شولے کی سمانے اردو جلیہ آج ٹھہری عیدہ ٹھیک ترجمہ آب بیٹھیں میمان نہیں آیا پاک روح ہمیشہ لئی کار بنان لئی مستقل کار آگیا اتھے ہی رہنے ہیلیلویہ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا میں تمہارے اندر آؤں کہا بلیس ہولی سپیرٹ کے لیے خدا کا شکر ہوں آؤ ہم رول کچھ کے لئے شکر کریں اور اس کی تعریف کریں کیا تو پاک روح سے بھرا ہوا ہے آئے اس کے سامنے اور دعا کر مانگو تمہیں دیا جائے گا ڈھونڈو تو پاؤگے دروازہ کھٹ کھٹاؤ تمہارے لئے کھولا جائے گا اے خدا مند اس چرچ کو پاک روح سے بھر دے بھوکا اور پیاسا کر دے ایمان پیدا کر دے وہی بھوک اور پیاس جو شگردوں میں تھی اس کلیسیہ کے اندر بھی آجائے اور ہم پاک روح سے بھر جائیں پاک روح کی نعمتوں سے بھر جائیں اور روح کدس ہمارے درمیان بڑے بڑے کام کرے ایک ایک کو چھو دے یسو ناصری کے نام میں ہیلیلویہ تیرا شکر مسیح کے وسیلے سے آمین آمین روح کدس کے لئے روح کدس کے لئے موسیقی